اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج بڑے ہی خوبصورت سے آپ لوگوں کے لیے جو بچیاں کالیج یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں نا ان کے لیے زبردستی ڈیزائننگ ہے آپ لوگ شرٹ کو کنورٹ کر سکتے ہیں فراک میں خوبصورت بن جائے گا آپ کا ڈریس جو ہے مطلب کہ بزار سے تو ہم لوگ شرٹ ہی لیتے ہیں نا ایمبرائیٹری والی لیکن اس کو ہم لوگ فراک میں بھی لے کر آ سکتے ہیں نا تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے آئیڈیاز بھی ہیں اور ڈیزائننگ بھی ہے سب سے پہلا میرا ٹریس جو ہے یہ ایمبرائیٹری ٹریس تھا یہ جس طرح سے ہم لوگ ریگولر بزار سے ایمبرائیٹری والی شرٹ لیتے ہیں نا اس کے یہ جو دو موٹیو ہیں نا یہ اسی طرح سے ایمبرائیٹری ایک سائٹ پر بنی ہوئی تھی ہمیں آپشن تھا کہ ہم سینٹر میں کوئی بھی پائپنگ ڈگاتے اور شرٹ کو سٹچ کر لیتے اس کے ساتھ سلیز جو تھی نا وہ ایمبرائیٹری والی تھی اس طرح سے لیکن اس شرٹ کو میں نے مکمل طور پر فوق میں کنورٹ کیا ہے دیکھو اس طرح سے اب شرٹ کے جہاں پر ایمبرائیٹری جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی وہاں پر میں نے اس کو باڈی کا شیپ دے دیا یہاں سے کٹ کر دیا کٹ کر کے باڈی کو لیتا کر دیا جو نیچے والا پارٹ بچا اس کے اوپر میں نے پلیٹس ریئے اس کو گھیرہ نہیں کٹنگ کیا نا جیسے ہم لوگ ریگولر میں گھیرہ کٹ کرتے ہیں وہ نہیں کیا اوپر سے باڈی والا پورشن کو وہ لیتا کر دیا نیچے والے حصے کو لیتا کر دیا لیتا کرنے کے بعد اس میں پلیٹس رہ لے اور سارا جتنا کھلا گھیر تھا نا کپڑے کا وہ سارا ہی رکھ دیا فرنٹ پر بھی اور بیک پر بھی اور سینٹر میں ایک پٹی رکھ کے لگائی ہے جو یہاں سے تھوڑی سی اوپن چھوڑ دی ہے لیکن یہاں سے مکمل بند ہے کھلا نہیں ہے بچیاں جب یونیورسٹی کالج میں جاتی ہیں تو ان کے لیے تھوڑا پرابرمز ہوتا ہے ساتھ میں اگر ٹائرز پجاما کوئی بھی پینا ہوئے نا تو پھر جو فرنٹ سے اگر شارٹ فروق ہے یہ شارٹ فروق ہے تو یہ بہت لمبا چاک آ جاتا ہے تو یہ پھر آپشن ہے آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو یوں رکھ دیا اور اوپر اس طرح سے بیڈز لگا دیئے ہیں تین تین ٹچ پیپر یوز کیا ہے اس کے اندر تاکہ وہ ایک لکھ آئے کہ جس طرح سے یہ فروق اوپن میں ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے آپ کیسے بنا سکتی ہیں سب سے بڑا جو ہمارا مین ہے نا وہ ڈزائن ہے یہ والا ہم نے فروق بوڈی والا گٹ کیا اوپر یہ پٹی رکھ کے لگائی اور ڈزائننگ بن گئی اب سائٹ والی ڈزائننگ کے لیے آپ لوگ کچھ بھی لگا سکتی ہیں آپ لوگ ڈریس لیں یہ دیکھو یہ موٹیف تیار مل جاتے ہیں کوئی بھی موٹیف لے لیں دونوں سائٹ پر لگا لیں اس طرح سے بھی لگ سکتا ہے ایک موٹیف ہوتے ہیں جو ہم بزار سے امبرائیڈری والے لگاتے ہیں وہ بالکل جس طرح سے یہ امبرائیڈری ہے نا یہ لگ کے بلکل اسی طرح کا فیل ہوگا جیسے یہ امبرائیڈری ہے اس طرح دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا چیز ہے جو ہم لگا سکتے ہیں نا مطلب اس پر نہیں جانا ہے کہ یہ ریڈی میٹ شرٹ تھی مطلب جب ہم نے اس کو بائی کیا تو اس کو امبرائیڈری پہلے سے تھی جیسے نیک بنی ہوتی ہیں سلیو بنی ہوتی ہیں نا تو اس کی یہ دونوں سائٹ بنی ہوئی تھی اسی کو ہم نے ڈزائننگ سے چینج کر دیا تو آپ لوگوں نے اگر بنانا ہے یہ والا شرٹ نہیں ملتا ہے اس طرح سے امبرائیڈری آپ کو نہیں مل رہی ہے آرام سے کوئی بھی آپ موٹیو لیں اس موٹیو کو ڈزائننگ آپ اسی طرح سے کریں اور اوپر موٹیو لگ کر لگائیں تو زبدہ سا آپ کو ڈریس جو ہے سلیو کے اوپر آپ ہمارے چینل سے کوئی بھی ڈزائننگ نکالیں چیک ڈالیں پلیرس ڈالیں لیسز لگا لیں جوائنٹ لیسز کا بہت فیشن ہے آپ وہ لگا سکتی ہیں تو اس طرح سے اچھے سے ڈزائننگ جو ہے وہ بن جاتی ہے اگر ہم تھوڑا سا اپنا مائنڈ کو کریئیٹیو کریں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اس کی بیک سائیڈ جو ہے وہ بھی بالکل فروک کی طرح ہی ہے ہم نے باڈی کو کٹ کیا بعد میں پلیر سٹیل کے سارا فروک تیار کر دیا سیکنڈ بارا میرا ڈزائن دیکھیں یہ بھی شرٹ ہی تھی جس طرح سے بزار سے بائے کرتے ہیں باڈر والی شرٹ یہ وہی شرٹ ہے لیکن اس کو بھی ہم نے فروک میں کنورٹ کیا ہے صرف ان بچیوں کے لیے جو کالیج یونیورسٹی جاتی ہیں اور وہ شرٹ نہیں پہنتی ہیں مطلب ان کو ہوتا ہے نا کہ ساتھ میں ٹائس جینز جو بھی وہ پہنتی ہیں وہ پہنا ہے تو ساتھ میں بھی فروک ہو جائے تو وہ زیادہ ایزی رہتا ہے پہننے میں ٹھیک ہے اب یہ جتنا گھیرا ہوتا ہے نا شرٹ کا اس کی بھی آپ سمجھ لیں ڈیچیل یہ دیکھو یہ کمیز کا گھیرا ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے کمیز کے گھیرے کو کٹ کرنے کے بعد اس کی سائیڈ سے جو مکمل ایک لمبی پٹی بچی تھی نا وہ میں نے دونوں سائیڈ پر کلی کی شکل میں ڈال دی یہ دیکھو ادھر سے بلکل اس کو کلی میں کٹ نہیں کیا تھا بلکل وہ سیدھی ہی پٹی تھی سیدھی پٹی کو بلکل سیدھا ہی اس کے ساتھ رکھے میں نے اٹیچ کر دیا تھا اس کو میں نے بلکل بھی شیپ نہیں دیا ہے یہی بتانا ہے آپ کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے جب اس کو پٹی کو پھر اس کے ساتھ میں نے لگا لیا لگانے کے بعد میں نے اس کی کندوں کی کٹنگ کی ٹھیک ہے جتنا مجھے کندوں کا کٹنگ کرنا تھا کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو سائیڈ کا شیپ دیا تھوڑا سا لوز رکھا میں نے فار انچ ایک سائیڈ سے یعنی کہ جب اس کو ہم نے ڈبل کیا ہوا تھا اس طرح سے یوں رکھ کے دکھاتی ہوں آپ کو اس طرح سے یوں جب میں نے اس کو یہاں سے رکھا تو میں نے اس کو دو انچ ایکسرا رکھا مطلب فور انچ ہو گیا جب یہ کھلے گا تو پھر یہ فور انچ ہو گیا جہاں میری فٹنگ کا نشان آ رہا تھا وہاں سے میں نے اس کو دو انچ کھلا رکھا اور پھر اس کو جب یہ کلی اٹیچ کیے تھی تو اس کے ساتھ جب یہ والا پارٹ آیا ہمارا کمر والا تو پھر ہم نے اس کو یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے کٹنگ کر لیا تھا سائیڈ والا سارا کلی لیکن جوڑا اس کو کٹنگ کندے کی کٹنگ کرنے کے بعد جب کندے کی کٹنگ کر لی یہاں سے میں نے اس کو اٹیچ کرنا سٹارٹ کیا تو ساتھ ساتھ میں یہ لوبس لگا دیں اس سائیڈ پر بھی اور اس سائیڈ پر بھی ایکول سائیڈ پر لگائی دونوں کلیوں پر یہ کلی کا کپڑا ہے آپ سمجھ رہے ہیں بلکل میری بات یہ دیکھیں ایک سلائی کلی کی یہ ہے ایک سلائی کلی کی یہ ہے دونوں سائیڈ پر ہم نے لوبس لگائیں اور اس میں پھر ڈوری ڈال دی اب ڈوری کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس کو پہننا ہے اس کے بعد اب اس کو جتنا چاہیں ٹائٹ کر لیں کھولا پہننا چاہتی ہیں کھولا رکھ لیں ٹائٹ میں رکھنا ہے اس کو اتنا ہی رکھ کے اس کے بعد میں اس کو باندھ لیں تو یہ کمر سے بڑی خوبصورت سی ایک ڈیزائننگ آتی ہے دونوں سائیڈ پر اور بورڈر جو تھا وہ میں نے بیک پر لگا دیا ایک ساتھ میں لیس لگا دی ہے اور اس کے اوپر میں نے سٹون لگا دی ہے ایمبرائیڈری بورڈر تھا اور اوپر سٹون لگا کے اس کو تھوڑا سا پیارا سا لپ دے دیا ہے فرنٹ اور بیک پر لیس لگا دی ہے اسی طرح سے ٹھیک ہے سادہ سا نیک بنایا ہے لوپس والا اور اس میں یہ فائف بٹنز لگا دی ہیں چھوٹا نیک رکھا ہے آپ اپنے سائز میں اپنے اکارڈنگ جو بھی ہے وہ ایسے رکھیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے سیمپل کا سیمپل بھی فروک ہے ڈیزائننگ بھی ہو گئی ہے اور سائیڈ کے اوپر ڈیزائننگ نے اس کو اور خوبصورت کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ کو اچھے سے میں نے دکھایا بھی ہے اور سمجھایا بھی ہے یہ دیکھیں اس طرح اچھا جی یہ پرنٹیٹ کے اوپر بہت یونیک سا سٹائل بنایا ہے اس کو دیکھیں یہ سیمپل بھی لگ رہا ہے اور خوبصورت بھی دیکھیں کتنا لگے گا اس طرح سے اس کے لئے آپ کو کپڑا ایکسٹر لینا پڑے گا یہ دو فرنٹ لینے پڑیں گے مطلب یہ تھری پارٹس ہوں اس طرح کے گھیرے کے یہ ون یہ ٹو اور یہ جو اوپر لگایا ہے ہم نے یہ ساری ڈیزائننگ یہ والی یہ تھری یہ ساری نیچے تک کہیے اس طرح سے اب اس کو میں سمجھاتی ہوں کہ کیسے کیا ہے اس کا فرنٹ اور بیک اے لائن شیپ میں کٹنگ کر لیا دیکھ لیں گھیرا دیکھ لیں اے لائن شیپ میں اس کو کٹنگ کر لیا سائیڈس کی بند ہیں جتنا بھی آپ اے لائن پہنتی ہیں اس سے تھوڑا کم رکھئے گا یہ نوک نہیں نکلنی چاہیے سائیڈ میں یہ جو کورنر سے یہاں سے نکل آتے ہیں نا یہ یہ بلکل کرتا شیپ میں بلکل سیدھا ہی رہنا چاہیے یہ اتنا کھلا رکھئے گا جتنا آپ کو ایزیلی بس پہنا جائے اس کو بہت کھلا نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا دونوں پارٹس میں نے کٹنگ کر لیے اب تیسرا پارٹ جو تھا نا وہ تھا یہ والا سب سے پہلے اس تیسرے پارٹ کو میں نے کٹنگ کی ہوئی شرٹ کے اوپر رکھا رکھنے کے بعد اس پلے کی میں نے پہلے کٹنگ کی اس پلے کو میں نے کندے سے ہاف جتنا بھی یہ کندہ ہے نا یہاں اس کے ہاف سے سٹارٹ کر کے نا اس طرح سے ایک نشان لگا کے شیپ دے کے اس طرح سارا نیچے تک کٹنگ کر دیا کٹنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ مگزی لگا دی ٹھیک ہے مگزی لگانے کے بعد یہ جو پارٹ اس کا کٹنگ کرنے کے بعد اس سائد سے کپڑا نکلا تھا اس کپڑے کو پھر میں نے باڈی کے اوپر رکھا جتنا چوڑا مجھے کمر تک رکھنا تھا نا اتنا چوڑا میں نے کپڑا رکھا کپڑا رکھنے کے بعد اس کو میں نے ایک سائد سے ترچہ ادھر ہاف کندے تک کٹنگ کر دیا ٹھیک ہے یہ والا جو حصہ جا رہا ہے یہ ادھر ہاف پر جا رہا ہے یہ والا جو جا رہا ہے یہ ادھر جا رہا ہے اس کو پہلے میں نے پھر اس کو پائپنگ لگا کے یہاں جوڑا یہ سارا اوپر سے کندے میں آ جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ اوپر والا پلہ رکھا لاسٹ میں یہ جو ہم نے فرنٹ کی کٹنگ کی تھی اس پیس کو ہم نے ایک کورنر اس سائد سے کٹ کر دیا اس پلے کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ والا جو پلہ ہے یہ ہمارا اوپر سے آ رہا ہے ٹھیک ہے سادہ جو گھیرہ کٹ کیا تھا یہ دیکھیں یہ سادہ جو گھیرہ کٹنگ کیا تھا ہم نے سارا دونوں ایک جیسے اس کا ہم نے ایک سائیڈ سے تقریبا یہ آپ کو میں بتا دوں کتنی چڑائی نیچے سے چھوڑی ہے پانچ انچ کا ڈیفرنس ہے پانچ انچ سے رکھے اس گھیرے کوئی کورنر میں اس طرح سے اس کا کورنر کٹ کر دیا اب جب کورنر کٹ ہو گیا اور یہ اوپر والا پلہ اس کے اوپر آیا اس طرح اس طرح سے یہ پلہ پھر جب اس کے اوپر آیا تو یہ کورنر کی شکل بن گئی اور جب یہ پہنا جاتا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی تھوڑا اس طرح سے آٹومیٹیکلی کھل کے تو یہ اس شیئے میں آتا ہے اور یہ بہت خوبصورہ لگتا ہے یہ بلکل یونیک ساتھ سٹائل ہے انشاءاللہ سامنے سیمپل ہے صرف اس کی یہ ڈیزائننگ اتنی خوبصورت پہنی ہوئی لگتی ہے دو شیڈز میں بنا لیں ایک میں بنا لیں بہت پیارا لگے گا یہ ایک پلین شرڈ کا ڈیزائن ہے پلین شرڈ کے اوپر ہم نے اس طرح سے بارڈر لگائے ہیں ایمبرائیڈٹ نیک لگا دی ہے سلیو کے اوپر موٹیو لگا دیئے ہیں اور اس طرح سے چاک بھی لگا دیئے ہیں آپ کو کچھ بھی ملتا ہے آپ کو کوئی لیس اس ٹائپ کی مل رہی ہے اس کا اس طرح سے کارنر بنا لیں نیک پر لگا لیں سلیو پر لگا لیں مجھے یہ کارنر جو ہے نا یہ اسی طرح سے مل گئے تھے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ مجھے اسی طرح سے ملے تھے اور ایسے ہی بس جیسے کچھ چیز اچھی لگتی ہے تو انسان خرید لیتا ہے نا ویسے ہی کری دے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا بنا سکتے ہیں تو پھر ان کو ہم نے اس طرح سے لگوا لیا یہ دیکھیں یہ سارا ایمبرائیڈری سے ہی لگا ہے یوں دونوں کارنر پر اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے ایک نیٹ خریدا تھا تو اس میں یہ موٹیو بنے ہوئے تھے ایمبرائیڈری سے یہ والے اس موٹیو کو میں نے کچھ کروا کے نا تو یہاں سلیت پر لگوا دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ بلکل ہلکا سا سی گرین سا شیڈ آ رہا ہے بلکل اس میں وائٹ پر نہیں ہے لیکن لگنے کے بعد یہ بلکل اس کا جو لکھ ہے وہ اسی ڈریس جیسا ہو گیا ہے یہ دیکھیں جب میں اس کو اس کے اوپر رکھتی ہوں یہ دیکھیں تو اس طرح سے اگر کوئی چیز بزار میں آپ کو مل جاتی ہے کچھ نظر آتا ہے دکھانے کا میرا مقصد صرف یہی ہے کہ بعض افہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہر چیز جو ہے یہ ہمیں تیار مل جاتی ہے تو ہم لوگ لگا لیتے ہیں لیکن دیکھیں تھوڑا سا آئیٹیا بھی ہوتا ہے اب مجھے یہ بلکل نیٹ میں سے میں نے اس کو نکالا ہے اور یہ مجھے اسی طرح سے مل گئے تھے تو ہم نے اس کی ایسی ڈیزائنی جو ہے وہ خوبصورت سی شرٹ کی صورت میں کر لی ہے اب یہ دو چاک بھی لگ گئے ہیں یہ نیک بھی اسی طرح سے مل گیا تھا تو یہ میں نے پھر اس طرح اسی سٹریس کو تیار کیا ٹھیک ہے امید ہے آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ